میاں نواز شریف صاحب کی جو ان کی نا اہلی ہے ابھی تو وہ اس فیصلے کے بعد بھی قائم ہے اب اس کے ختم ہونے کا کیا پروسس ہوگا اور اگر وہ نئی ختم ہوتی الیکشن کمیشن کے اناؤنسمنٹ تک اور ایک شیڈیول آ جاتا ہے الیکشن کمیشن کا تو میاں صاحب اس کے رہتے ہوئے بھی قاقضات نامزدگی کو جمع کروا سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب آپ صاحب پہلی بار ہے کہ جو ان کی بریت ہوئی میں سمجھتا ہوں کہ ان کیسز میں تھا ہی کچھ نہیں بات نہ کریں دو سال پہلے کی بات کریں کہ جب مریم صاحبہ اور کیپٹن سفتر صاحب کے کیسز کی سماعت ہو رہی تھی اسلامباد ہائی کورٹ کے روبرو تو یہی جدیس صاحبان تھے انہوں نے بار بار یہ قویسن ریز کیا جی کہ انہیں آپ کونیکٹ کریں اس پراپٹی کے ساتھ انہیں لنک کریں تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا تو پھر کیا ہوا کہ نیپ نے اس وقت چونکہ چیئرمن تھے اس کے جسٹس جعوید اکبال صاحب تو وہ موٹیویٹڈ تھے وہ کسی کے بیحس پہ کام کر رہے تھے اور نوازنہ عمران خان صاحب کو تھا تو پھر یہ ہوا کہ ایک سال کے اندر چھے پروسیکیوٹرز نیپ کے تبدیل ہوئے لیکن کچھ بھی وہ ریکارڈ پہ نہیں لا سکے جس کے انتیجے میں وہ دونوں لوگ بری ہوئے اس وقت بھی کورٹ کی ابزرویشن یہ تھی کہ اگر میاں نواز شریف بھی یہاں پہ موجود ہوتے دو ہی ایز ناٹ بیفور آس یہ کورٹ اس طرح سے کہتی تھی اگر وہ بھی موجود ہوتے تو آپ ان کا لنک بھی ثابت نہیں کر سکتے تھے ہمارے سامنے وہ موجود نہیں ہیں تو لہٰذا آپ انہیں زیادہ ڈسکس نہیں کر سکتے اسی وقت ہر خاص و عام کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ جب بھی میاں صاحب کورٹ کے سامنے آئے انہوں نے سنڈر کیا وہ بری ہو جائیں گے اور اب جب نیپ سامنے آئی تو اس سے پوچھا گیا کہ آپ نے بڑی فورس کے ساتھ فل فورس کے ساتھ اسے وہاں پہ کانٹیسٹ کیا تھا آہ اتصاب کورٹ کے روبرو تو اب آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس کہنے کو کچھ نہیں تو ہم تو خالی آتے ہیں تو نیپ والوں کا کہنا یہ تھا کہ چونکہ اس کی انویسٹیگیشن ہم نے نہیں کی یہ ایک جی آئی ٹی کانسکیوٹ ہوئی تھی اور اس جی آئی ٹی کا بیک راؤن تھا کہ کسی ویٹس ایپ کال کے انتیجے میں وہ کانسکیوٹ ہوئی لیکن جی آئی ٹی کی تو پرائنیسٹ کیا راہ سب آج آج یہ بتائیں کہ نیپ کی جانب سے جو عدالت کو یہ استعداد کی گئی کہ اس کو دوبارہ سے اتصاب عدالت بھیج دیا جائے تو یہ پھر کہ نیپ دوبارہ اس کو پروسیکیوٹ کرنا چاہتا تھا نہیں نہیں میں آتا ہوں اس طرف اب جب یہ ہوا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا کہنے کو تو انہوں نے کہا جی کہ وہ ریفرنس ہوں کہ انہوں نے فائل کیا تھا یعنی ہمارے اس لئے نیپ نے اس میں صرف ایک ڈاکھانے کا یا ڈاکیے کا رول ادا کیا کہ جا کے کورٹ میں ریفرنس فائل کر دیا اب ریفرنس فائل ہوا اس کے انتیجے میں جو ججمنٹس آئیں ان ججز میں سے ایک وہ فوت بھی ہو چکے عرصد ملک صاحب کی ویڈیو آن ریکارڈ ہے اس کے انتیجے میں انہیں نوکری سے بھی آتونا پڑے انہوں نے کہا مجھے پریشرائز کیا گیا جسیس شوکت عزیز صدیقی صاحب نے یعنی وہ کمنگ چیف جسیس تھے اسلامباد آئی کورٹ کے انہوں نے کہا کہ اس طرح سے ہمیں اپروچ کیا گیا کہ یہ یہ کام آپ نے کرنا ہے میں نہیں کر سکتا تو لہٰذا انہیں بغیر سنے آج ہی ان کا کیس سپریم کورٹ کے روبرو موجود ہے بغیر سنے انہیں فارق کر دیا گیا جو کہ قانون کا اصول ہے کہ وان سوناٹ بی کنڈیمڈ انہرڈ تو انہیں کنڈیمڈ انہرڈ کیا گیا اب آپ کا جو سوال ہے کہ نیب نے جو کہا کہ جی ہم اسے آپ اسے واپس کر دیں مجھے سمجھ نہیں آتی یہ بالکل ایک بے تکی دلیل تھی چونکہ کوئی ایسی ڈیفیشنسی ہو یا تو ایکس پارٹی پروسیڈنگ ہوئی ہو یا کوئی ایویڈنس ریکارڈ پر لانا چاہیں تو پھر وہ کوٹ یہ سمجھے کہ یہ ایک لیکونہ رہ گیا جسے ٹرائل کوٹ ہی دور کر سکتی ہے تو لہٰذا وہ اسے ریمانڈ کرتی لیکن ایک فل فلیڈ ٹرائل ہوا تو ٹرائل ہونے کے بعد کہ سزائے ہوئی تو پھر ہائی کوٹ نے ہی اپیل کی صورت میں اسے ڈیسائیڈ کرنا تھا نیچے بجوا کے تو مجید کئی سال اس میں نہیں لگوانے تھے پھر میں دوسرا جو آپ کا ڈسکوالیفکیشن کے حوالے سے سکسی ٹو آن ایف کی جو ڈسکوالیفکیشن جی بس بریفلی زرہ چند سیکنڈ میں رکھا کہ میں پھر راؤس آپ کی طرف جاؤں گا جی جی میں آتا ہوں اب سکسٹی ٹو کی جو ڈسکوالیفکیشن ہے سکسی ٹو ایف کی وہ آپ دیکھیں کہ کہیں پہ بھی کانسٹیوشن میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ لائف ٹائم ڈسکوالیفکیشن کا کوئی کانسٹیوشن نہیں ہے اب سپریم کورٹ کے اس وقت کے ججیز نے وہ لائف ٹائم ڈسکوالیفکیشن کہاں سے نکال کے میاں نواز شریف کو اور جانگیر ترین کو ڈسکوالیفائی کیا یہ سمجھ سے بالاتر ہے اور اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے ساکیم سار صاحب انہوں نے بلکل ببانگے دول یہ کہا تھا میڈیا کے روبروں کہ ہم نے اگر میاں نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا ہے تو ہم نے جانگیر ترین کو بھی تو کیا اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ بیلنس کیا جا رہا تھا یہ غلط فیصلے تھے اب اس کا ہوگا کیا کہ سرحیل چلیں